اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبیر آمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکسٹائل سپننگ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیکسٹائل سپننگ مل کے اندر کارٹن کی مکسنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ کارٹن کی مکسنگ کتنے طریقوں سے کی جاتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے آج کی ٹپک کی طرف what is mixing and spinning mixing is the first and important process in the spinning process blending refers in the process of mixing various lots of fiber to produce a homogeneous mass in spinning sector if various grades of same fibers are kept together for producing yarn then it is termed as mixing suppose a yarn is produced by using sixty percent pakistani cotton and forty percent adoption cotton then it is called mixing type of mixing applied in spinning there are three types of mixing as done spinning sector for producing yarn those are in the below blend of mixing blend of mixing plucker mixing manual mixing cotton کی grading کرنے کے بعد ہم لوگ cotton giddons کے اندر lots کو stock کر لیتے ہیں پھر یہاں سے مختلف lots میں سے cotton کا issue لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی مطلوبہ mixing تیار کر سکیں cotton giddons کا issue لیتے وقت ہم grade کے حساب سے ان کے اوپر numbering کر لیتے ہیں اور اس طرح blendو میڈ کے نیچے ہم لوگ نمبر وائز بیلیں لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے بلینڈوں میں اب بلینڈ لگا ہوا ہے اس طرح ہم لوگ مختلف grades کی بیلیں آپس میں mix کر کے لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری ایک اچھی mixing تیار ہو سکے جتنی اچھی mixing ہوگی اتنا ہی یان اچھی quality کا produce ہوگا بلینڈوں میڈ میں بلینڈ لگانے کے بعد یہ اس طرح بلینڈوں تمام بالز کے اوپر سے کارٹن کو اٹھاتی ہے جس کی وجہ سے ہر طرح کی کارٹن آپس میں اچھے طریقے سے mix ہو جاتی ہے اور کارٹن کا ایک اچھا mixer تیار ہو جاتا ہے کارٹن مکسنگ کا دوسرا طریقہ پلکر مکسنگ ہے پلکر کے اندر بھی مختلف quality کی کارٹن کی بیلیں لگائی جاتی ہیں ایک پلکر کے اندر مختلف quality کی 14 سے 16 بیلیں لگ جاتی ہیں جو کہ الگ الگ quality wise mix کر کے لگائی جاتی ہیں پلکر کے اندر اسی طرح پلکر ہر بیل کے اوپر سے تھوڑی تھوڑی کارٹن اٹھاتا ہے جو کہ کنڈنسر کے ذریعے mixing hall میں چلی جاتی ہے mixing hall میں کارٹن آنے کے بعد ہم لوگ اس کا ہیپ لگا لیتے ہیں تاکہ کارٹن اچھے طریقے سے mix ہو جائے اور پھر اس ہیپ سے mixing کو پروسس میں feeding دی جاتی ہے کارٹن مکسنگ کا تیسرا طریقہ manual mixing ہے اس طریقے میں مختلف قسم کی quality کی کارٹن کو فرش کے اوپر تیہ در تیہ بشا لیا جاتا ہے یعنی کارٹن کی کم سے کم چھے سے ساتھ تین لگائی جاتی ہیں اور ہر تیہ کے اندر مختلف قسم کی کارٹن استعمال کی جاتی ہے تاکہ ہر طرح کی کارٹن اچھے طریقے سے mix ہو جائے لیئر لگانے کے بعد اس کی دو مرتبہ مرتبہ کلٹی لگائی جاتی ہے تاکہ تمام کارٹن آپس میں اچھے طریقے سے mix ہو جائے اس طرح ورکر اس کو دو مرتبہ پھر کلٹی لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پروسس میں چلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ مینور مکسنگ کا ہے جو کہ آج کل بہت کم ہوتا ہے آج کل سب سے زیادہ بلینڈو میٹ کے ساتھ مکسنگ کی جاتی ہے کیونکہ اس سے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے جی تو دوستو کیسی لگی میری آج کی جو ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ